بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سورہ سجدہ ہمیں شروع کر رہے ہیں اور یہ علف لام میم سجدہ بھی سے کہتے ہیں کیونکہ آگے ایک اور سورت آئے گی اس کو ہاں میم سجدہ کرے یہ علف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں سورہ سجدہ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسندہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے خاص اس کا جو مقام ہے نحیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر کی نماز میں جمعہ کی فجر کی نماز میں پہلی رقاعت میں یہ سورہ الیف لامیم سجدہ یہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رقاعت میں سورہ ملک زیادہ روایات یہی ہیں کچھ ایک آدھ روایات ہے دوسری رقاعت میں سورہ دخان مزامین آپ دیکھیں گے دونوں صورتوں کے آباس پر بہت ملتے جگتے ہیں بہت زیادہ ملتے جگتے ہیں اور کوشش یہ ہونی چاہیے کوشش یہ ہونی چاہیے یہ ایک مختصر سی صورت ہے اگر اس کو حفظ کر لیا جائے ہو تو نہیں پاک صلصن کی سنو جمعہ کی فجر کی نماز کے لئے الاخلامی اتارہ کتاب کا اس میں کچھ دھوکہ کجی نہیں ہے جہان کے صاحب سے یہ ایک چیز بڑی غور طلب ہے اب سارے ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں مختلف کتابیں بھی پڑھتے ہیں کبھی کوئی کتاب آپ نے ایسی پڑھی ہو جو لکھنے والے میں شروع میں یہ نہ کہاو کہ یا اس میں کوئی غلطی اگر ہوگی کوئی کمی بیشی ہوگی تو آپ ہمیں اطلاع دیں یا ہم ٹھیک کر دیں گے یا کوئی غلطی ہوگی تو اس کا ذمہوار ہم ہے یا دارہ ہے کبھی کوئی ایسا مصنف آپ نے دیکھا ہے کہ جو کتاب شروع کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں شروع کیا اللہ اللہ عمین ذالکل کتابیں لارے وفی اس میں کوئی کجی کوئی جڑاپن نہیں یہ بزاتے خود اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کے باس کا نہیں ہے تئیس سالوں میں یہ کلام اترہ نہیں باستی تئیس سالوں میں کوئی آمتہ سے جربہ کوئی ایسا شخص جس نے جو لکھائی پہلی جماعت میں کی ہو اور پھر وہ تئیس سال زندگی تا کبھی اسی لیول کی اسی جیسی لکھائی کرتا ہو کوئی فرق نہ آیا وہ اس کے لکھائی کوئی انسان ایسا ممکن ہے کہ اس نے تئیس سال پہلے جو بھی لکھاتا تئیس سال بعد اس کا مضمون اسی طرح رہے اس سے مچور نہ ہو یا اس کرنے کو تبدیلی نہ آئے یہ قرآن مسلسل 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 تئیس سال ایک ہی طرح ایک ہی لجہ ایک ہی انداز ایک ہی سال یہ بہت وضع دلائل ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے کہ یہ کسی انسان کا کلام ممکن نہیں ہو سکتا اور یہ دعویٰ کرنا کتاب کے آغاز میں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی کجی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے کوئی ٹڑا پن نہیں ہے یہ کسی کے باس کرو کسی کے باس کرو اور طرف میں ہے کہ یہ کتاب قرآن میں ہم نے دیکھا ہے مختلف وقتوں میں چونکہ قرآن ایک خطبے کی شکل میں اترتا تھا جس وقت جو حالات نعیف صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے ہوتے ہیں اب چونکہ یہ مکھی صورت ہے اللہ تعالیٰ کہیں پہ تو کافروں کے اترازات کا ذکر فرما دیتا ہے اور کہیں کو ذکر نہیں فرما دیتا ہے تو یہ مضمون سے نظر آتا ہے کہ اس وقت نعیف صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے بارے میں وہ لوگ کو بیعث بیعثہ کرتے ہوں گے اپنے پاس سے بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اتراز کا ذکر نہیں کیا وہ جواب دیا اس اتراز کا کہ یہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اتراز تھا اس کا جواب پہلے دے رہی ہے اور پھر اتراز کا ذکر فرمایا کیا کہتے ہیں باندھ لائے اپنے پاس سے بنا لائے کوئی نہیں وہ ٹھیک ہے رب کی طرف سے کہ تو ڈرس مناوے ایک لوگ کو جن کو نہیں آیا ایک ڈانے والا تجھ سے پہلے شاید وہ رافتہ آ رہے ان کے اتراز کا ذکر کیا کہ یہ آپ دیکھیں پاس سے کتاب بنا لائے اللہ تعالیٰ نے کتاب بلکل حق ہے بلکل حق ہے میرے رب آپ کے رب کی طرف سے بلکل حق ہے اور ربک کہہ کے رب کے ساتھ کاف کی ضمیر دے کے نئی پاس سلسلم کا بھی درجہ بزرگی بڑھائی آپ کا رب تیرا رب تاکہ آپ ڈرس مناوے ان قوم کو جن کو نہیں آئے ارگانے والا تشتج سے پہلے شاید وہ را پر آ رہے آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں جب اس سے پانسو بہتر کچھ سال پہلے تیسا کی افات ہوئی اس سے پیچھے دو ہزار سال اور پیچھے چلے جاندر موسیٰ کا ذکر ہے اس سے پیچھے کو تین ہزار کرتے رائی تین ہزار سال چلے جاندر حضورت ابراہیم تو حضورت ابراہیم حضورت اسماعیل کے بعد عرب کے قریش کی طرف یا کفار کی طرف تو کوئی اور پیغمبر نہیں آیا تو چار پانچ سال کا وقفہ تھا یہ اپنے آپ کہتے تھے کہ حضورت ابراہیم کے مذہب پہ ہے لیکن چار پانچ ہزار سال ہو گئے تھے کہ ان کی طرف کوئی کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا جن کے پاس پہلے کوئی درس مانے والا نہیں آیا یہ اللہ تعالی جس طرح آپ دیکھتے ہیں مسلسل قرآن کے اندر کہ اپنی تمامی حجت کرتا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو مکمل کر کے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالی انصاف کا ماملہ یہ شکر اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین جو ان کے بیچ ہے چھے دن پر پھر قائم ہوا عرش پر کوئی نہیں تیرا اس کو سوائے ہمائیٹی نہ سفارشی پھر کیا تم سوج نہیں رکھتے اب اللہ تعالی پہلے تو اپنی تخلیق کی طرف نگات ہو رہا ہے کہ زمین آسمان دیکھو یہ کوئی کوئی اور حسنی اللہ کے علاوہ بنا سکتی ہے اب نائے فی ستتی اب ایام ہم جب یوم کہتے ہیں دن کہتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر آٹومیٹیکلی سورج اور چاند کا نظام چلتا ہے آٹومیٹیکلی ہم وہی سے رات اور دن نکالتے ہیں لیکن اس وقت تو نہ سورج تھا نہ چاند تھا ان کی تخلیقی نہیں تھی جب اس سارا نظام زمین آسمان کا بنایا گیا نہ سورج تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا کچھ بھی نہیں چاند بھی نہیں تو یہ ایام جو ہیں یہ آپ زمانے کے میں کہلیں اس کو اگلی آیت میں انشاءاللہ مزید یہ بہتر اکس پین ہو جائے گا ایک اور پھر اطلاع نے فرمایا کہ اس کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی امائیٹی ہے اور نہ کوئی سوارشی ہے تو میں سمجھ کیوں نہیں کہ کوئی اس کے آگے تمہاری سوارش نہیں کر ستا اور نہ کوئی امائیٹ کر ستا تو تم اس سارے نظام کو دیکھ کے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے تدبیر سے اتارا ہے کام آسمان سے زمین تک پھر چڑتا ہے اس کے طرف ایک دن میں ہاں پیچھے رہ گیا جی استوالالعرش اپنے عرش پر قائم ہو آپ یہ سو سمجھیں سب سے پہلی بات تو اگزیمبلٹ کو واضح کر لیں کہ یہ جو قیفیات ہیں یہ قرآن کی متشابیات میں سے عالم غیب کے معاملات ہیں قرآن کے متشابیات سے اللہ نے کہا استوالالعرش کیوہ عرش پر قائم ہوا بس عرش پر قائم ہوا خط وہ کیا قیفیت تھی وہ کس طرح تھا اس معاملے میں جائیں گے تو اس معاملے میں بہت سے لوگوں نے ٹھوک نہیں کھائی تو اہل سنت ملجمعات کا قیدہ بڑا سب سے ازاقید ہے کیجئے آیتیں قرآن کی متشابیات میں سے عالم غیب کے بارے میں اللہ نے کہا استوالعرش قائم ہوا عرش پر قائم کیسے قائم ہوا کیا تیفیت ہم نہیں جانا جانا ہی نیچے بلکل نہیں جانا لوگ گئے تاریخ میں لوگ گئے اور بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں بڑے بڑے ناملن ٹھوکریں کھائیں یہ اپنا اجزام کہتا ہے اپنی بادشاہ ایک 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 دکھائی جاتا ہے کہ بھئی وہ عرش پہ کیا کہتے ہیں متمکن ہوگے کہ کیا ہو جانا عرش پہ قائم ہو جانا ایک بادشاہ کر لکھ باترہ نے اپنی ایک اپنے کنٹور ایک بادشاہ کہ زیاد ہمیں نہیں بتا اشتوال عرش نے کہا کہ عرش پہ قائم ہو عرش پہ قائم ختم ہمیں نہیں بتا جو کیا تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تا پھر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کا اندازہ ہزار بڑا سا تمہاری قیمتی میں یہ بڑا کلیر کیا تدبر یدبر دوبر کہتے ہیں پچھلی سائیڈ بیک سائیڈ بڑی ہی ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے پیچھے تک اللہ نے پلاننگ کی اس کام کی بڑی ڈیٹیل سے یہ اصل میں کس چیز کے اوپر ضرب کس چیز کے اوپر آج بھی آپ دیکھیں کہ سائنسدان جو ہے آپ کو مختلف تیوریاں رنگ بھنگی آ رہی ہیں بڑی تیوری یہ ہے کہ یہ یونیورس جو ہے کائنات جو ہے یہ کیاوس میں کیاوس کے حدود یہ نہیں آتی افرہ تفریم یہ افرہ تفریق ایک عالم ہے یہ بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا اسے پورا ایک ڈیزائن پیچھے تک ڈیزائننگ کی گئی جو کائنات جو کچھ تم دیکھ رہے ہو ہی کی سے اس کو ڈیزائن کیا اور پھر فمایا پھر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کا اندازہ ہزار بڑی سائن تمہاری گنتی یہ سارے معاملات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کے ازار تک پہنچتے ہیں ایک دن میں تمہاری گنتی میں یہ یہاں پہ غور کریں میں ما تعدوں جس کو تم گن سکو یہ نہیں کہ ہزار سال ہی ہیں تمہاری گنتی جانا ممکن ہے وہ ہزار سال تمہاری وہاں پہ بس ہو جائے گی تم اس کو اپنے زندگی میں ہزار سال سمجھو جو تم گن سکتے ہو ہزار سال اتنے ٹائم میں اللہ کا ایک دن پروہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا باہر کریں گے بات تھوڑی سی مشکل ہے اور میں نے یہ شاہ صاحب علی اللہ سے شاہ علی اللہ محدث دیلوی سے میں نقل کرو تھوڑی سی باریک نکتہ ہے تھوڑا سا آپ کو دھیان کرنا بڑے گا شاہ علی اللہ فرماتے ہیں دو عالم ہیں ایک خلق کالم جس کا ذکر اوپر آیا آسمان زمین خلق کالم جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں دراخت پودے بیج جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں انسان ایک خلق کالم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ وقت کی قید کا پابند ہے خلق کالم وقت کی قید کا پابند ہے یہ کسی طرف چھوڑتے ہیں سایی طرف خلق کالم ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہے عمر کالم عمر حکم کہہ لیں آپ ہیڈکوارٹرز کہہ لیں عمر جو اللہ تعالیٰ کا سمیں نکلی ناؤزم اللہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ہیڈکوارٹر ہمیں سانتے ہیں دیکھ سکتے ہیں عمر کالم جہاں سے حکم نکلتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دو عالم ایک خلق کالم جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عمر کالم عمر کالم روح فرشتے جن ان سب کا تعلق عالم عمر سے ہمیں نظر نہیں آنے وہ کہتے ہیں کہ خلق کے عالم میں وقت کی قید ہے ٹائم باؤنڈ عمر کے عالم میں عمر کے جہان میں عمر کی دنیا میں وقت کی قید نہیں وہاں وقت کوئی قید نہیں ہے انسان کیا ہے انسان کیا ہے عالم خلق کی مخلوق ہے کہ عالم عمر کی مخلوق ہے عالم خلق کی لیکن جو رو ہے انسان کے اندر وہ انسان کمبینیشن ہے خلق اور عمر کا یہ جسم ہم دیکھ رہے ہیں یہ عالم خلق میں سے ہے تخلیق کے عالم میں سے ٹائم باؤنڈ ٹائم باؤنڈ روح عالم عمر سے وقت کی قید سے آزاد اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن صحیح رب وطرح میں ہے کہ جب رات کو آپ سوتے ہیں تو اگر تھا وہ روح قید چتے آسمانوں کی سہریں کر کے آجاتی ہیں اب جو نکتہ ہے سمجھنے والے ہیں جسم کبھی آسمانوں کی سہر کر کے نہیں آس پر انچار چھے آٹھ گئے تو روح کر کے آجاتی ہیں جو نکتہ سمجھنے والے ہیں تمام خلق عمر کے نیچے ہیں ایڈکوارٹرم کے حکمات کے نیچے ہیں تمام خلق خلق ساری پابند ہے عمر کی لیکن کبھی کبار عمر خلق میں دخم دیتا ہے کبھی ایک بار عمر خلق میں دخل دتا ہے مثال کے طور پر مثال دتا ہے آگ آلمِ عمر میں سے ہے خلق میں سے آگ خلق میں سے آپ دیکھتے ہیں آگ آلمِ خلق سے ہے کیا کام ہے اس کا جلامہ فضیٰ براہنگ کو کیوں نہیں جو لائے اس کا کام ہے جلامہ فضیٰ براہنگ کو نہیں جلائے کیوں عمر نے دخل بھ filing عالمِ عمر میں دریاغ کا پانی بیر ہوتا ہے اس طرح پھڑا جاستا اس کو دریاغ میں سندھ رکھتے ہیں ممکن نہیں فضبوسہ نے پھڑا کی نہیں پھڑا فضبوسہ نے جیسی اصحال گئی پانی کھڑا ہو گیا عالم خلق میں عالم عمر نے دخل دازی کی ہمارے یہاں کے جو قمانین ہیں ان سے آزاد ہیں باہر ایک ساتھ مکتا ہے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو time concentrate ہے یہ سورج جاند کا معاملہ یہ عالم خلق میں آپ گن سکتے ہیں اس میں اس کی پابندی آپ کی ہے عالم عمر میں اس کا معاملہ نہیں شاہ صاحب کی رائے واللاللہ یہ ہے جاننے والا چھپر کھلے کا زبردست رحم کرنے والا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا عالم خلق کا پھر ذکر کیا عالم عمر کا اور پھر فرمایا جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کی انسان کی بیدائش ایک گارے سے پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے پانی بے قدر سے یہ تمام ڈیزائنز اس کے ہیں یہ تمام چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کے بیزائن کی گئی ہے اور بڑی خوبصورتی سے بیزائن کی ہے اور پھر عالم خلق کی طرف آگئے ہیں کہ انسان کی افدا کی ایک گارے سے گارہ عالم خلق کا مانگ ہے پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے پانی بے قدر سے نسلہ نسل ینسرون آپ جانتے بھی ہیں یا یاجوج مجوز کا بھی زگاہ ہے گا انچائی سے نیچے طرف آگئے ہیں نسل وہ لفظ استعمال کیا کہ اوپر سے نیچے طرف آگئے ہیں اس کی نسل سے سلالہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا مغز جوہر یا مغز جس کا بھی ہے تو ایک گندے پانی کا جو مغز جوہر ہے اس سے سمہ سواہو پھر اس کو برابر کیا اور پھر وَنَفَقَ فِيهِ مِرْ رُوحِ ایک سو بیس دن بعد کیا کیا عالم خلق کے مندر کیا کیا عالم عمر سے روح کو داخل کیا ایک سو بیس دن تک یہ ڈزائننگ ہو رہی ہے ماں کے پیٹ میں اس کی نوک پر ایک دوست ہو رہی ہے نوک سو بنائی جا رہی ہے پھر ایک سو بیس پر لیت جاتے ہیں حالمی عمر کی روح رمایا ہے کہ ہم نے اس قبل اتنی ڈیٹیل ڈیزائن کی اتنی اور اتنی خوبیاں اللہ نے اپنی اس مخلوق انسان کو بھی اس کو سوارا نوک پرنگ دروست کی اس کی عالم عمر کی اس کے اندر کان دیئے آنکھیں دیئے دل دیئے اور روح اپنے عالم عمر سے اپنی ذات سے رہن تشکیل دیئے اس کے اندر دیئے لیکن اتنا خلق اور عمر کا خوبصورت بیلنس آنے میں نے پیدا کیا عالم خلق کی خوبصورتی اور عالم عمر سے اپنی روح فرمایا اپنے پاس سے اس کو اتنی عزت دی روح کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں دی اتنا خوبصورت بیلنس پیدا کیا کلی لمحہ تشکر ہو لیکن تم کامی شکر اطاق کرتے ان چیزوں میں تم افضر بھی نہیں کرتے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن پڑھنے کا ایک خاص معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دیکھنے کی نگاہ میں تبدیلی آ جانے چاہیے لوگ بھی انسان دیکھتے ہیں لیکن آپ کی جب انسان کے نظر پڑے اپنے نظر پڑے تو آپ کی بیگوں میں یہ ساری چیز چلنی چاہیے تاکہ شکر کا وہ مادہ جو ہے وہ آپ کے اندر اچھا کرو اور کیا کہتے ہیں کیا جب ہم رول گئے زمین میں کیا ہم کو نیاد بننا ہے کوئی نہیں اپنی رابطے سے من کر رہے یہ جو یہ اپنا کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے دوبارہ رول کیا ملا یہاں سے بات یہ ہے کہ اللہ سے من کر ہے یہ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ سے من کر ہے تو کہہ آپ کہہ دیجئے میں نے کل کا میں نے پہلے بھی آپ کو دفتاعت ہے کہ کل کے اوپر غور کریں ویسے تو جب ہم تعویلے خاص کرتے ہیں نبی والسلسل نے کہہ دیا گیا کیا آپ کہہ دیجئے انسے لیکن کل ایسا کلمہ ہے کہ کیا ہم تبادر میں کہتا ہوں کل میرا نفس یا میری روح مجھے کہہ دیجئے یا میں آپ کو سنا رہا ہوں کل میں کہتا ہوں آپ کو سنیں آپ مخاطب ہیں کیونکہ تم نئی باگ سرسل کہہ دیجئے کہ نئی باگ سرسل آپ کہہ دیجئے لیکن کل کہتے ہیں تو کل کے مخاطب پھر ہم ساری ہیں میری روح یا میرا ذہن مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو کہہ دیں یوزف تارے کا آپ کہہ دیں سب اس میں مخاطب آئی دیں گھر لیتا ہے تم کو فرشتے موت کا جو تم پر تیین ہے جو تم پر مقرر کیا گیا پھر اپنی رب کی طرف پھر جاؤ گے اور آخر کار تم اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے آخر دوانہ ہم الحمدللہ رب العالمین آج کے مخصوص حالات کے مطابق خاص طور پر دعا میں کریں گے اور موسیٰ کے والد صاحب نے خاص طور پر کہایا کہ میری گھرگروں کے دعا خاص طور پر دعا میں شامل دیں موسیقی فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے صغیر اکبر امنا ہوں کو معاف فرما کتنے مسلمان پریشان ہیں آل اے اللہ کی پریشان موسیقی فرما کتنے مسلمان پریمار ہیں بالخصوص ہی اس کرونا کی وبا سے جو متصف ہو اے اللہ ان کو صحت کام لاعجدہ مصفیرہ نصیب فرما اللہ تمام عالموں کے انسانوں کو یا اللہ اس کرونا کی وبا اللہ کی بنا ہوں موسیقی موسیقی